مولا کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام آپ سے کسی نے سوال کیا مولا نعمت کسے کہتے ہیں اور نقمت کسے کہتے ہیں تو مولا نے فرمایا نعمت اور نقمت میں فرق یہ ہے کہ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں تمہیں خدا سے نزدیک کر رہی ہو جو اللہ نے تمہیں توفیقات عطا کی ہے دولت عطا کی ہے اولاد عطا کی ہے اگر تمہیں یہ خدا سے نزدیک کر رہی ہو تم خدا سے قریب ہو رہے ہو تو سمجھ لینا یہ اللہ کی نعمت ہے یہ ہے نعمت اور نقمت کسے کہتے ہیں مولا نے فرمایا اگر یہی جو اللہ کی دی ہوئی توفیقات تمہیں خدا سے دور کر رہی ہے اور معصیت خدا میں تم گرفتار ہو رہے ہو تو سمجھ لینا کہ یہ دی ہوئی دولت تمہارے لئے نعمت نہیں ہے نقمت ہے یہ تمہارے لئے نقمت ہے نقمت کہتے ہیں جو عذاب کا وسیلہ بنتا ہے نحج البلاغہ حکمت نمبر پچیس جس میں مولا فرماتے ہیں خبردار اگر تم گناہ کر رہے ہو اور اللہ اپنی نعمتوں پہ نعمتیں تمہیں دے رہا ہے تو خبردار ہو جاؤ اس لیے کہ یہ عذاب کا سبب ہے کب یہ نہ سمجھنا کہ میں تو گناہ کر رہا ہوں میں تو نافرمانی کر رہا ہوں مگر خدا مجھے دولت پہ دولت دیا جا رہا ہے مولا فرمانے خبردار ہو جانا اس لیے کہ یہ خدا کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے جو انسان کو غافل کر دیتا ہے اپنے سے دور کر دیتا ہے انسان محنت کریں محنت سے پیچھے نہ ہٹیں دولت کمائیں اور یہ سوچ کر کمائیں کہ یہ دولت خدا سے نزدیک ہونے کا وسیلہ بنے اولاد نعمت ہے یہی اولاد خدا سے نزدیک ہونے کا وسیلہ بنے موسیقی موسیقی